ایک گوونش کے موں میں پتاخہ لگا کر کی گئی گواماتا کی ہتھیا باندہ جنپت کے جی آئی سی میدان پر ایک گواماتا کے موں پر پتاخہ لگا کر گھائل کر دیا گیا اس کے بعد کچھ رہاگیروں کے دورہ وشف ہندو مہا سنگ دورہ سمیتی کے پدادکاریوں سوچنا ملنے پر وہاں وہاں موقع پر ترنت پہنچے وہاں پر دیکھا گیا کہ گھائل گوونش بری طرح خون سے لطپت تھا اس کے بعد نگر کوتھوالی اور پشووویبھاگ کی ٹیم کو سوچنا دی گئی ترنتی پولیس بل اور پشووویبھاگ کی ٹیم پہنچی گوونش کا علاج کیا گیا لیکن گوونش صبح چار بجے مرتی ہو گئی اس کے بعد اس گوونش کا ودھی سممان پورک انتیم سنسکار کروائے گیا انتیم سنسکار کے سمیں سیویر لائنس چوکی پرباری دھرمیندر سنگھ ایوام پشو چکتسہ ادھکاری راج ناریند نام دیو تتھا گوہ رکشہ سمیتی کے زلہ ادھکش مہیش کمار پرجاپتی کے دیکھ ریکھ میں انتیم سنسکار ہوا زلہ ادھکش مہیش کمار پرجاپتی نے بتایا کہ اگیات ویقتیوں کے خلاف نگر کوتھوالی میں تحریر دی گئی ہے اور مقدمہ بھی درز ہو گیا ہے آگے زلہ ادھکش مہیش کمار پرجاپتی نے بتایا یہ گھٹنا زلے کی پہلی گھٹنا ہے اس میں اگر پرشاسن کارواہی نہیں کرتا تو پرشاسن کے خلاف دھر ناپردرشن ہوگا اس کا ذمہ دار سوئے باندھا کے ذمہ دار ادھکاری ہوں گے جو کی لگاتار افغت کرائے جا رہا ہے جو گوہ بھاہر گھوم رہے ہیں ان سبھی گوہ بھکتوں کو گوہ شالوں میں سنرکشت کریں لیکن ابھی بھی گوہ بھاہر شہر میں وزلے میں سڑکوں میں گھوم رہے ہیں انتیم سنسکار کے دوران ویپار منڈل زیرا ادھیک ستھے پرکاش سراف زیلا پربھاری سوریش کانہا زیلا پرچوار منتری رجنیش پرجاپتی نگر ادھیش کل دیپ نام دیو راجیش یادو پشو میتر رام پرتاب آری ادھے جیس گھٹنا کو لے کر آپ نے کیا ایکشن لیا اپسٹ رہے ہماری مانگ یہ ہی ہے کہ جو دوسری ہوں خلاف سکت کاروائی پرساسن کریں مقدمہ پنجی کرت ہو چکا اگیت وقتیوں خلاف بہت جلد کاروائی ہوگی پرساسن نے پرساسن دیا ہے اور یہ ہی ہماری مانگ ہے تو اس میں کیا پرساسن کا سہی ہوگ رہا آپ کا پورا پرساسن کا سہی ہوگ رہا راک شاہب آپ اس گھٹنا کو لے کر آپ نے کیا کیا ہے ہندو رکشہ سمیتی کے ادھے سری مہین پریجابتی دوارہ مجھے سوچنا دے گئی تھی جی آئی سی گراؤنڈ میں ایک بسپورٹک پدارت کے دوارہ گائے بہت بری طریقی سے گائے دھو گئی ہے پرنٹ موقع پر جا کر کے اس کا نلچن کیا گیا ہے سمجھت پراتھم چکتسہ کی گئی ہے اس کے اوپرانت اس کو ہٹیٹی پروہ میں سپٹکرا دیا گیا اور اس کے حالت کے اس تھی کو جان لے تو ہٹیٹی پروہ کے جو کیر ٹیکر ہے اس سے جانکاری لینے پر اس نے بتایا کہ یہ مرت ہو گئی ہے تو اس سو کا پریچھن کرتی ہوئے پوشٹ مارٹم کیا گیا ہے اور یہ بسپورٹک پدارت کے دوارہ ہی اس کے مرت ہونے کی پوشٹی ہوئی ہے بھئی آپ کا نام میرا نام کنڈیپ نام دیو رشو ہنڈی گور اچھا شمیت کے نگر دیچ آج یہ اس گھٹنا کیسے ہوئی ہے یہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ باندھا جلے میں آج تک کبھی نہیں ہوئی میں ستہائیس اٹھائیس سال کہو گے آج تک کبھی سننے کو نہیں ملا لیکن کل کی جو گھٹنا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھنے کے بعد مند اتنا بیچین ہے کہ اگر کوئی جو بھی اس کا دوسی ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو ہو سکتا بچ نہیں سکتا چاہے مجھے تو فانسی ہو جائے تو کیا آپ کی گور اچھا سمیت نے اس میں کچھ ایکسن لیا پرساشن کو عوگت کرایا پرساشن کا کیا ساہی حق ملا جب راتری میں ان کو کچھ نہ ملی تو ہمارے جلہ دیچ سری محس پریجاباتی جی موقع پر پہنچے وہاں پر پرساشن کو بلائے گیا اور ٹاکٹروں کی ٹیم بلائے گئی اس کا پراتھنی کو چار مہا کیا گیا اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ہٹیٹی پوروک گاو سالہ میں اس کو سپٹ کرا دیا گیا صبح جانکاری ملی کی اس گائے کی مرد ہو چکی ہے تو آج اس گائے کا جو ہے بیدھی پوروک جو ہے انتے میں سذکار کیا گیا جس میں مارا پرساشن ہماری نگر پالکاری ٹیم ڈاکٹروں پرسکوالا مللہ کی ڈاکٹروں ٹیم اور ڈیشنہ دی گور اچھا سمیت کے پردائی کاری گاہ سب ہی بستیت رہے لیکن یہ جو ہوا ہے اس کی جو بھی دوسری ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں وہ بچیں گے نہیں اگر اس پہ پرساشن کوئی کارواہی نہیں کرتا ہے تو آپ کی گور اچھا سمیتی کیا کرے گی کیا ایکشن لے گی اگر پرساشن دیکھیں پرساشن ہمارا پوڑا شایوگ کرے گا پرساشن ہمارا پوڑا شایوگ کرے گا یادی اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ سری مانی یوگی آدید ناج جیس کو گیاپن دے کر ان کو سوچید کریں گے وہ ہماری پوری مدد کریں گے لیکن اس میں جو دوسری ہیں اس کو دوسریوں کو سجا ملنے ہی چاہیے